بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روک لیں ان کے اوپر جاتی ہے سیدھی بات ہے ہاں اگر فائدہ ہوتا ہے تو پھر بھائی آپ ہی کو فائدہ ہوا میں اپنی ویڈیو میں یہ بات مانتا ہوں جی اگر میری ویڈیو یہ جو میرا بھائی دیکھ رہا ہے اگر میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کا اگر بیس تیس پچاس کا نقصان ہوا ہے تو بالکل وہ میرا گیرے بند پکڑ سکتا ہے کہ بھائی تیری ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے یہ کام کیا اور میرا نقصان ہوا ہے تو غلط ویڈیو بنائی ہے تو نے یہ میں خود ایکسپٹ کرتا ہوں اس چیز کو میں بات کیوں کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ میری باپ کو آج میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے ایک چیز آپ کو میں دکھانا چاہوں گا یہ کل ایک بھائی نے سینڈ کی ہے پاکستان اور دیکھ لیں جی سولہ سو ریال بھیجا گیا اور بنے کتنے ہیں ایک لاکھ آپ کے سامنے ہیں ایک لاکھ سترہ ہزار تقریباً ستا سٹھ میں ابھی ان کو بارہ ملٹی پی کر کے دیکھ رہا تھا اور آپ خود بھی چک کر سکتے ہیں ایک لاکھ سترہ ہزار سٹھ کو تقسیم سولہ سو اور ریٹ آپ کے سامنے آجے گا یہ یو آر پی سے سینڈ کیے گئے ہیں حالانکہ یو آر پی کا میں نے کبھی اپنی ویڈیوز میں ریٹ نہیں بتایا ہے لیکن بھائی نے سینڈ کیے اور ریٹ بنیا جی 73 روپے تقریباً سولہ یا بیس پیسے کے آراؤنڈ میں یعنی کہ 73 روپے پلس میں ہی ریٹ لگا ہے اور یہ بات بھی آپ تمام دوستوں کو بتا دوں میں کہ اس میں پانس سات ریال فیس بھی ہو سکتی ہے جو کٹی گئی ہے اگر اس کا آکاؤنٹ کر لیں تو 73 پچیس تیس کے آراؤنڈ میں ریٹ ہوگا اس کا کنفرم تو بہرحال یہ چیز آپ کو صرف اس لیے بتا رہا تھا کہ پاکستان مارکٹ میں 73 چالیس تیہتر پچاس ریٹ ہے اور اس وقت آپ جیسا کہ آپ نے تھمڈیل میں پڑھ لیا کہ آپ اگر پانچ لاکھ روپے اس وقت پاکستان اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کے چھہ سٹھ جی چھہ سٹھ سو چھہ سٹھ ریال یعنی کہ چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ ریال لگیں گے آپ کے اور میں پھر بھی ایک دفعہ اس چیز کو ملٹیپائی کر کے دیکھ ہی لوں اور تب ہی ہمیں تمام دوستوں کو یقین آجے گا جی بلکل ایسا ہی ہے جی اور تقریباً چھہ ہزار ساتھ سو کے راؤنڈ میں آپ کا پانچ لاکھ روپ ہے یہ پاکستان پہ ہون جا گا یہ کنفرم بات ہے ابھی میں تمام دوستوں کو یہ بتا دوں کہ ریال بھائی ابھی آپ بھیج دیں آنے والے دنوں میں ریال کا ریٹ ڈاؤن ہوگا یا کیا ہوگا دیکھیں جو مجودہ صورتحال چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں ٹھیک ہے اس کے حساب سے ریال کا ریٹ جو ہے وہ بل کافی ڈاؤن ہے یقین مانے آپ اپنے گھر میں آپ سب ہی جانتے ہیں یار بجلی کے بلوں سے لے کر گھر کی ضرورت کی چیزوں کو لے کر پہلے آپ اگر گھر کے خرچے کا طور پر پچاس ہزار بیجتے تھے ابھی آپ سے وہ ساٹھ یا ستر بانگ رہے ہوں گے اس میں وہ چیزیں تمام یہ بات آپ کے ساتھ کیوں کرنا ہے وہ سن رہے ہیں شادیوں کا بھی سیزر ہیں اس میں وہ تمام چیزیں بھائی آپ ایڈ کرنے جن میں مثال کا طور پر آپ آپ کی فیملی شوز لیتی ہے کپڑے لیتی ہیں چیزیں بھی آپ نے زاری سی بات ہے ہم نہیں خرچہ بجھنا ہے تنہوں نے یہ افورڈ کرنی ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی معاملات کو دیکھ کر ریال کا ریٹ میرے نزدیک بھائی اسی روپے پلس میں ہونا چاہیے ہاں کچھ پھائی مجھے یہ بولتے ہیں کہ بھائی نوے کے اراؤنڈ میں ریٹ ہونا چاہیے جتنی پاکستان میں مہنگائی ہو چکی ہے تو ریال کا ریٹ بڑھے گا تو پردیسیوں کو فائدہ ہوگا یہ کنفرم ہے اگر ریال کا ریٹ یہی پر رکھتا ہے پاکستان میں مہنگائی بڑھتی ہے اور جو کہ بڑھتی رہتی ہے تو بھائی پردیسیوں کو فائدہ نہیں ہے اس سے نقصان ہی ہے اور رہی بات اگر آپ بھائی ابھی یعنی اگر آپ بات کر لیتے ہیں مدے کے اوپر کے ابھی ہمیں بھیج دینے چاہیے یا بھائی ویٹ کر لینا چاہیے یا احسان ہو کے بعد میں نقصان ہو جائے دیکھیں ابھی اگر آپ کے میں یہ بات بولنگا سننے آپ کی فیملی میں یا آپ کو چیز بائے کر رہے ہیں تو آپ بھیج دیں آپ اپنی فیملی کو اگر مسال کو طور پر ضرورت ہے تو آپ ان کو بھیج دیں میں منع نہیں کرتا آپ کو اس چیز سے آپ سینڈ کر سکتے ہیں ریٹ ابھی بھی کم نہیں ہے ریٹ اچھا یہ بیس تیس پیسے کا یار آگا پیچھا ہوتا رہتا ہے لیکن اگر کوئی میرا پردیسی بھائی یہ سوچ رہا ہے کہ میں مسال کا طور پر دو چار ماہ چھ ماہ یا ایک سال کے بعد چھوٹی جاؤں گا جیسا کہ آپ گولڈ کا ریٹ ہی لے لیں یار چھ ماہ پہلے دو لاکھ تھا ابھی چھ ماہ کے بعد دو لاکھ نوے تین لاکھ کے قریب بھی پہنچ چکا ہے تو بات کرنے کے مقصہ یہ ہے کہ اگر گولڈ کا ریٹ اسی نوے ہزار روپے چھ مہینوں کے اندر بڑھ سکتا ہے یار تو ریال کا ریٹ دس روپے کیوں نہیں بڑھ سکتا ہے ایک ریال کے پیچھے بڑھنا چاہیے نا ان معاملات کو دیکھتے ہوئے اگر بات کریں تو اگر آپ بھائی دو چار ماہ چھ ماہ یا ایک سال کے بعد بھی چھوٹی جانے والے ہیں یا سال کے طور پر فائنل اگزر لے لیں لیکن چھوٹی جانے تو بیسٹ یہی ہے جو پاکستان کے معاملات ہیں تو آپ بھائی ابھی سے اگر ایک سو ریال دو سو ریال پانس سو ریال ہزار جتنی کے بیسٹ یہی ہے یار اتنے اگر مہانہ کے طور پر سیف کرتے ہیں تو میری بات آج کی بھائی یاد رکھئے گا کہ جب آپ دو چار ماہ چھوٹی جائیں گے تو آپ خودی اکاؤنٹ کر کے دیکھ لیں جیگہ اس ٹیم کیا ریٹ تھا آج کا کیا ریٹ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ اس ٹیم تک جب تک کہ آپ چھوٹی جائیں گے یا آپ اس ٹیم چاہے پاکستان بینک میں یعنی یہاں سے ٹرانسفر کر دیں یا آپ اگزر جارے ساتھ لے جائیں وہ آپ کی مرضی ہے تو آپ کو بھائی خودی کلکولیٹ کر کے خودی اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی مجھے یہ کتنے لاہ کا فائدہ ہوا ہے اگر آپ ریال سیف کرتے ہیں تو اگر مثال کا طور پر کوئی بھی میرا پردیسی بھائی ہے ہزار دو ہزار ریال سیف کرتا ہے تو یار ہزاری سی بات ہے ہزار دو ہزار ریال کے پیچھے تو یہاں پر شاپنگ کرے گا یا ٹکل لے لے گا یہی معاملت ہوں گے ہاں اگر کوئی پردیسی بھائی دس بیس ہزار تیس ہزار ریال سیف کرتا ہے ایسے تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے پاس جمع کر لیتا ہے جانے کا ٹائنگ وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا تو انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ اس ٹائم تک اس بھائی کو لاکھوں کا فائدہ ہوگا ہزاروں کا نہیں